محبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہ آئیت رہنے والا ہے تو پیارے بچو ہم سبق کر رہے ہیں میجر تفیل محمد شہید اور آج ہم اس کے مشکی سوالات کریں گے تو پہلا سوال ہے میجر تفیل کب اور کہاں پیدا ہوئے آپ پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں ذرا یہاں پہ رکھ کر سوچیں آپ نے کیا پڑھا تھا پھر آگے بڑھتے ہیں تو میجر تفیل محمد شہید انیس سو چودہ میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہشار پور میں پیدا ہوئے جو آپ کے انڈیا میں ہیں تو پیارے بچو ہم سب کو اللہ تعالی دنیا میں پیدا کرتا ہے پھر ہم جوان ہوتے ہیں بوڑے ہوتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں صدیوں سے ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا تو کیا اللہ نے ہمیں کوئی مقصد کے لیے کسی کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ایک سورہ ملک میں آتا ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ تمہیں آسمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے اور وہ غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے تو پیارے بچو مقصد زندگی کا تو پتہ چلے گا جب پتہ ہو میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کہاں جانا ہے میرا رب کون ہے کون مجھے رزق دیتا ہے کون مجھے خاندان عطا کرتا ہے یہ ساری باتیں ہمیں قرآن پڑھنے سے پتہ چلتی ہیں تو پیارے بچو اردو پڑھنا لکھنا آگیا ہے تو ترجمے سے قرآن پڑھنا جانے اپنی زندگی کو بہت مقصد بنائیں اپنے رب کو جانے اپنے رب کے آگے جھکے اور اسی سے دعائیں مانگیں تو اگلا سوال ہے بھاتی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میجر تفیل محمد نے کتنے جوانوں کا انتخاب کیا ابھی آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ یہاں پہ سوچیں سبق میں کیا پڑھا تھا کہ انہوں نے پچھتر بہترین جوانوں کا انتخاب کیا اور دشمن کے فوجی کتنے تھے ہزاروں کی تعداد میں تو صرف سیونٹی فائیو یا پچھتر جوانوں کا انتخاب کیا اگلا سوال ہے دشمن پر حملے کے لیے میجر تفیل محمد نے کیا حکمت عملی تیار کی یہاں پہ سوچیں حکمت عملی کہتے ہیں کہ عمل کرنے کے لیے کونسا راستہ طریقہ اختیار کیا اس کو کہتے ہیں حکمت عملی تو میجر تفیل محمد شہی نے جو جوان چونے ان کو تین دستوں میں تقسیم کیا انہوں نے اپنے متعہد محمد عظم کو اپنا نائب مقرد کیا اور دو دستے اس کی نگرامنی میں دیئے اور جنہوں نے دو اطراف سے حملہ کرنا تھا اور انہوں نے ایک دستہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھا جس میں سے اس نے لمبا چکر کٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا اگلا سوال ہے پاک فوج کے عالی افسران کی آمد پر میجر تفیل محمد نے کیا کہا آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بہت زیادہ زخمی بھی ہوگے اس کے باوجود انہوں نے فائرنگ جاری رکھی تو سوچیں جب افسران آئے تو انہوں نے کیا کہا جناب میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں دشمن بھاگ چکا ہے ان کے الفاظ یہ تھے اگلا سوال ہے ڈاکٹروں نے کس بات پر حیرت کا اظہار کیا یہاں پہ سوچیں کہ ان کے رکیں سوچیں پھر آگے بڑھتے ہیں شاباش تو ڈاکٹروں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں تین گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف پانچ کھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے آپ کو پتہ ہے کہ جب جسم میں گولی لگتی ہے زخم ہوتا ہے اس سے خون رشتہ اور کمزوری ہو جاتی ہے میجر تفیل محمد کو کون سا عزاز ملا آپ یہاں پہ سوچیں ابھی ہم کیا پڑھ کر آئے ہیں سبق میں شاباش میجر تفیل محمد شہید کو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز ملا یعنی نشان حیدر سے نوازا گیا اب آپ کے سامنے کچھ سوال رکھے جائیں گے جن کا جواب آپ نے درست جواب پر نشان لگانے سے دینا ہے تو پہلا سوال ہے میجر تفیل محمد فوج سے وابستہ ہوئے یہ چیچے چار ہیں انیس سو بطالیت انیس سو بطالیس انیس پہنٹالیس اور چوالیس تو آپ نے اس میں سے جو صحیح جواب ہے اس کے اوپر نشان لگانا ہے شاباش انیس سو ترتالیس میں میجر تفیل فوج سے وابستہ ہوئے اگلا سوال ہے میجر تفیل محمد کو کس محاذ پر تانیات کیا گیا لکشمی پور برکیچ ونڈا اور ہڈیارہ تو یہاں پہ سوچیں محاذ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ دشمن کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو رہی ہو تو ابھی ہم نے اس چپٹر میں پڑا تھا کہ لکشمی پور کے محاذ پر تانیات کیا گیا تھا یعنی ان کو وہاں پہ لگایا گیا اگلا سوال ہے میجر تفیل محمد کو تین گولیاں لگیں کہاں سینے میں ٹانگ میں پیٹ میں یا بازوں میں تو یہاں پہ رکھیں تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ان کو تین گولیاں پیٹ میں لگیں تھیں ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں تو میجر تفیل محمد کو تین گولیاں پیٹ میں لگیں تھیں اور اس کے باب جود وہ پان کھنٹے زندہ رہے اور لڑتے بھی رہے اگلا سوال ہے میجر تفیل محمد نے دشمن کی چوکی پر پینکا توپ کا گولا دستیمام میزائل اور ٹینک کا گولا تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تو میزائل تو اپنی جگہ سے فائر کرتے ہیں ٹینکوں کی لڑائی بھی نہیں تھی اور توپ کا بھی نہیں تھا بلکہ دستی بھینک بم دستی دست ہاتھ کو کہتے ہیں ہاتھ سے پھینکا تھا بم میجر تفیل محمد گولیاں لگنے کے بعد زندہ رہے دو گھنٹے تین گھنٹے پان گھنٹے یا چار گھنٹے تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں سوچیں دوبارہ اپنا بک کھولیں تو اس میں جواب جو لکھا ہوا ہے وہ ہے پانچ گھنٹے تو پیارے بچوں امید ہے آپ اپنی زندگی کو با مقصد منائیں گے قرآن پڑھیں گے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھیں گے سچ کا رستہ اختیار کریں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں